کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کو اور بڑھاتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا تہادو تہابو تم ایک دوسرے کو گفت دیا کرو حدیعہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے زندگی گزارنے کا گیاروہ حصول If you have the choice between making yourself or your spouse look good Choose your spouse اور باروہ حصول Never meet without a smile on your face کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ ملیں مگر اس حال میں کہ چہرے کے اوپر smile ہونی چاہیے ایک واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں یہ کافی سال پرانی بات ہے خسوک نواز شریف صاحب پرائیم منیسٹر تھے ملک کے اور کوئی بزنس مین سے ان کا کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا اور کاجر حضرات ہڑتال پہ تھے کوئی فارم پھر کرنے کا مسئلہ تھا اور مستقل ہڑتالے چل رہی تھی اُس زمانے میں ایک میاں بیوی تھے کراچی میں مہمن لڑکے تھے لڑکی تھی انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہماری شادی کو چھے مہینے ہو گئے ہیں اور چھے مہینے ہمارے آپس میں بحث مبواسہ کرتے لڑتے جھگڑتے گزر گئے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہمیں ایک گوسے سے سیپریٹ ہو جانا چاہیے اور ماں باپ کو بتا دینا چاہیے بگر چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں تو ہم نے آپ کو پہلے اطلاع دی جو آپ فرمائیں گے ہم ویسا کرے گئے ہیں میں بڑا حیران ہوا لڑکا بھی دیندار تھا لڑکی بھی دیندار تھی نیک تھے عالم تھے اور پڑھے لکھے تھے اور اچھی فیملی تھی دونوں کی اور قریبی رشتہ تھا پہ ان بچوں میں کیوں ہے کہ اسے سے جو ہے وہ محبت پیار کر رشتہ ڈیولپ نہیں ہو رہا میں دونوں سے بات کروں گا پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب میں وہاں گیا تو میں نے میاں سے بھی بات کی بیویر سے بھی بات کی اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ بچے کا بلنس چل نہیں رہا تھا اور جو پچھے بیوی گھر میں تیار ہو کے بیٹھی ہوتی تھی کھانا بنا کے کہ حضبینڈ آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی وہ دو دو تین تین گھنٹے بھوکا انتظار کرتی خامن کے لیے اب جب خامن گھر میں داخل ہوتا تو اس کے چہرے پہ سیریس نیس ہے اور وہ بہت ہی جیسے کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہوتا تو بیوی کو غصہ آتا کیوں میں اس کی کذن ہوں میں خوبصورت ہوں میں پڑھے لکھی ہوں میں بھی اس کی خاندان کیوں مجھ میں کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر انٹریسٹ نہیں رکھتا تو بیوی اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتی چنانچہ میاں بیوی چھے مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہوا صحیح کرتے رہے جب میں نے ان بیٹوین دی لائن ریڈ کر لیا کہ یہ مسئلہ ہے تو میں نے پھر ہزمنٹ سے یہ کہا کہ دیکھو آپ تو بچہ ایک ایک سنت پر اتنی محبت سے عمل کرتے ہو اس نے کہا جی ہاں جو آپ نے جذبہ پیدا کر دی ہے تو میں تو سنت کو ڈھونڈ دا ہوں کہ اس پر عمل کروں میں نے کہا ایک سنت کی کمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھنٹ شیف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے گھر والوں کو سلام کرتے تھے آپ اس سنت پر عمل نہیں کرتے اس نے کہا جی در تو میرا دھیان ہی نہیں ہے میں نے کہا آج کے بعد آپ جب شام کو دفتر بند کرنے لگو نا تو دفتر بند کرنے سے پہلے جو بزنس کی پریشانی ہے ان کی گٹی کو بھی دفتر میں رکھ کے اس کو لاک لگا ریا کرو بھئی بزنس نہیں چل رہا تو بیوی کا کیا خضور ہے گھر آؤ فریش آؤ اور محبت پیار کے ساتھ گھر میں رہو اور گھر آپ آئیں گے تو بیوی کو مسکر آکے دیکھیں گے ملیں گے اور سلام کریں گے اس نے کہا جی میں عمل کروں گا پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کے ہاں عادت رہی ہے کہ جب وہ گھر میں رشیف لاتے تھے تو عورت کسی بھی کام میں مصروف ہوتی وہ اس کام کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے جاتی تھی اور دروازے پر ان کو مسکر آکے استقبال کرتی تھی تو آپ بھی اس پر عمل کرو بیوی نے کہا جی میں اس پر عمل کروں گی چنانچہ دو نمیہ بیوی نے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا اللہ کی شان دیکھیں کہ تین مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا حضرت یہ تین مہینے ہم نے ہنیمون میں گزارے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارے جیسا بہترین جوڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیے ایک ٹوٹتا ہوا گھرانا ایک نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے آباد ہو گیا اب اگر ایک سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ گھر آباد ہو جاتا ہے ہم سب سنتوں پر عمل کریں کہ تو گھر میں کتنی خوشی ہوں گی کتنی محبتیں ہوں گی لہٰذا کوشش کر دی چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں اور ایک دوسرے کی قدردانی کی جائے شاہر کہتا ہے حسنِ صورت چندر اوزہ حسنِ صیرت مستقل حسنِ صورت چندر اوزہ حسنِ صیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل حسنِ صورت سے فقط آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور حسنِ صیرت سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھی صیرت بنائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے لندگی گزارے علماء نے لکھا ہے پیشانی بغیر جھمر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہو آنکھیں بغیر سلمے کے بھی خوصورت لگتی ہیں اگر ان میں حیاء ہو پل کے بغیر مسکارے کے بھی اچھی لگتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں اور انسان کا قد بغیر ہیل والی جوتی کے بھی اچھا لگ سکتا ہے اگر شخصیت کے اندر بلندی ہو اس لیے میں چاہیے کہ ہم اپنی اخلاق سوارے اپنی شخصیت کے اندر بلندی پیدا کریں چنانچہ اس تمام بیان کا لب لبابا نچوڑ میں ایک فکر میں یہ کہتا ہوں اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بج بھی جاتے ہیں میری کامت کو مت دیکھو کہ کامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے جب اندر کے انسان خوبصورت ہوتا ہے پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں خوبصورت بن جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے صیرت کو بنانے کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ الدواجی جنہ کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ دعا کر لیجئے سبحان ربی علی وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم ربنا ظلمنا انبوسنا وَإِلَّمْ تَقْلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ النَّبْلِ فرمدگارِ عالم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عہبوں کی پردہ فوشی فرما ایلاج اس بچے بچی کا نکاح ہوا ان کو بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما آسنوں کے حسد سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما فرمدگارِ عالم اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین ان کے لئے خوشیوں کا سبب بنا دونوں طرف کے گھرانوں کے لئے عزتوں کا سبب بنا اہلائن میابی کو ایک مثالی جوڑا بنا اور ان کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما پردگارِ عالم جو محفوظ کی نیک مرادیں اور تمنائیں ہیں ان بچوں کے حق میں اپنی نحمت لئے ان کو پورا فرما قدم قدم ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما اور نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما نفس اور شیطان کے مقروف ریف سے محفوظ فرما اور جو انسانوں کے شکل میں شیطان فیرتے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اہلا جو محبتیں آپ نے آدم نے سارا محبا کے دل میں عطا فرمائیں ویسی محبتیں انمیاں بیوی کے دل میں عطا فرما جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور محاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں ویسی محبتیں انمیاں بیوی کے دل میں عطا فرما جب محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور امی آشہ صدیق الانہ کے دل میں عطا فرمائیں اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما انمیاں بیوی کو خیر کے اوپر جمع فرما اور ایک دوسر کے شرح سے محفوظ فرما اور ان کو کامیاب زندگی نصیب فرما اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ودگارِ عالم ہم جائیں تو کہاں جائے مانگے تو کس سے مانگے آپ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں کوئی مشکل کشاہ بھی نہیں اے اللہ ہمارے اٹھے آتوں کی لاز رکھ لیجئے ہماری چھولیاں بھر دیجئے آپ تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں اے اللہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لیجئے اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہی وآسحابہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحیم